اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ خاص طور پر نوجوان جو وقلا ہیں ان کے لیے یا جو سٹوڈنٹس آف لاؤ ہیں جنہوں نے انقریب پیکٹس میں آنا ہے ان کے لیے بالخصوص اور جنرل پبلک کے لیے بھی یہ جو ہے بڑا حیمیت کا عمل ہے ہمارا یہ جو ٹوپک ہے کہ ہم نے اپنا کیس عدالت میں کس طرح پیش کرنا ہے how can case argue in court میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو کہ جب سٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے یونیورسٹی کالج میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے لیکن جب وہ practical life میں آتا ہے تو پھر وہ zero ہو جاتا ہے وہ zero کیوں ہو جاتا ہے بجا یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ پڑھا ہوتا ہے کتابوں میں practically بالکل اس سے مختلف ہو رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹس آف اکانٹس سٹوڈنٹس آف کامرس اچھی طرح جانتے ہیں یہ اسی طرح جو law ہے کتابوں میں جس طرح پڑھایا جاتا ہے paper pass کر لیے جاتے ہیں اس میں practical expo year بالکل نہیں ہوتا ہونا تو یہ چاہیے کہ اسٹوڈنٹ جیسے ہی پہلے سال داخلہ لے ساتھ ہی اس کا جو ہے نا وہ راؤنڈ شروع ہو جائیں کورٹس کے پقیادہ ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے teacher ڈپیوٹ ہونا چاہیے کورٹس میں لے کر جائیں وہاں پہ وہ دیکھیں کام ہوتا ہوا بلکہ خود بھی وہ کورٹ کو assist کریں جس طرح کے ڈاکٹرز practically ساتھ ساتھ کرتے ہیں شاید اب اس profession کے حوالے سے بھی consciousness بہت زیادہ ہے اس کو five years program بنا دیا گیا ہے برحال جب بھی ہم نے عدالت میں جانا ہے case کو تیار کر لینا ہے تو کورٹ میں جا case میں argue ہونا ہے تو سب سے important بات یہ ہے کہ case کے مطلق ہمارا knowledge جو ہے نا وہ بترین ہونا چاہیے ہمیں case کے facts کا پتا ہونا چاہیے کہ case کے facts کیا ہیں کیا بات بتائی گئی ہے کیا معاملہ کیا ہے میرا client جو ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے اگر تو اس کا معاملہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہا تو پھر آپ نے اسے فیس کیوں لے لی ہے اس کو ہم نے cheat کیوں کر دی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے case کو سمجھنا ہے اس کے facts پہ جب آپ نے case لینا ہے تو client کو اچھی طرح سنیں کہ وہ کیا چاہا رہا ہے کیا کہتا ہے اگر وہ client پڑا لکھا ہے تو اسے کہ یا جو تمہاری اس case کے مطلق تمہاری observation ہے جو تمہارے مسائل ہیں وہ مجھے ایک summary بنا کر دو لکھ کر دو کہ تمہیں یہ 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 problems ہوئیں ہیں ماضی میں اور یہ یہ تم چاہتے ہو اور پھر آپ اس کی داستان سنیں بھی اسے پیس آو پیپر کی شکل میں بھی لیں اور اس کو سبز باغ نہیں دکھانے چاہیے حوصلہ ضرور دینا ہے چاہیے کہ بھر ٹھیک ہے ہم پوری اپنی کوشش کریں گے لیکن سبز باغ دکھائیں گے تو بعد میں وہ پھر گلے پڑ جاتا ہے وہی client moderate رکھیں میانہ روی کے ساتھ اس کو deal کریں اسے کہیں جی ہم اپنی پوری میند کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا اور bona fide ہونا چاہیے کیس کسی کا حق مارنے کے لیے ہمیں کیس نہیں لینا چاہیے کہ کسی کا حق مارنے کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے تو ہم کیس لے کے فیس کے چکر میں بیٹھ جائیں تو اس لیے ہمیں knowledge ہونا چاہیے مارے پاس knowledge ہمیں ساتھ ساتھ improve کرنا جی کہ جو کیس آیا ہے فوراں دیکھیں کہ وہ کس سے relevant ہے کون کون سے sections اس پر اپلائی ہو سکتے ہیں اپنے سینئر سے مشورہ کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنی advocacy کو improve کرنے کے لیے شرمیلہ پن ہم نے ختم کرنا ہے شرمیلہ پن کیسے ختم ہو سکتا ہے جو students تو زمانہیں طالب علمی میں stage پر آ کر perform کرتے رہے ہیں وہ poet ہیں writer ہیں debater ہیں تقاریر کرتے رہے اس طرح کے programs میں حصہ لیتے رہتے ہیں تو ان کا تو already confidence level بہت بہتر ہوتا ہے ان کو practical life میں بڑا edge مل جاتا ہے ان چیزوں کا لیکن جو شرمیلے بچے ہوتے ہیں یا جن سے زیادہ بولا نہیں جاتا تو ان کو اپنے اندر confidence پیدا کرنا ہے حمد پیدا کرنی ہے ورنہ وقالت فیل ہو جائے گی اگر آ جا کر اپنا نکتہ نظر ہی بیان نہیں کر سکیں گے تو ضروری یہ ہے کہ شرمیلہ پن نہیں قریب آنے دینا اگر آ رہا ہے تو اس کو ختم کریں تیار کر کے کیس جائیں میں اسے بہت سے بڑے بڑے وقلا جو کہ بہت عالی پوسٹرمبر پہنچے ہیں ججز بھی بنے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اور وہ جناب ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں وہ بھی جب سٹارڈ انہوں نے لیا تو وہ جناب رٹے لگا رہے ہوتے تھے اپنے کمرے میں گھوم رہے ہوتے تھے کہ جناب ویل پریپیئر ہو کر ہم نے جانا ہے پریزنٹیشن ہماری اچھی نہیں چاہیے تو یہ جو پروفیشن ہے وقالت کا یہ بڑی ڈیڈیکیشن مانگتا ہے یہ نامید لوگوں کا نہیں ہے یہ ہوفل لوگوں کا ہے یہ اللہ پر بڑا تیقم رکھنے والوں کا یہ پروفیشن ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کام ملنا ہے نہیں ملنا کب آنا ہے کب نہیں آنا لیکن آپ لگے ہوئے ہیں اپنی منت کر رہے ہیں تو اگر ہم اس میں ایک ایلیمنٹ یہ رکھیں کہ بھئی کسی کے ساتھ نجائز نہیں کرنا غلط کیس نہیں پکڑنا قبضہ گروپوں کا ساتھ نہیں دینا پراپٹی مافیا کا علاقار نہیں بننا کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینی تو الٹی میٹلی آپ کی نیک نامی بھی بنے گی اور آپ جو ہے وہ مارکیٹ آپ کی اپنے آپ ہی ہوگی کہ جناب یہ اچھا وکیلہ اور محنت کر کے جاتا ہے اور خوف خدا اس کے پاس ہے دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوئرل کوٹس میں کام کرنا پڑا ضروری ہے جو شخص کہتا ہے جی میں جو بچہ کہتا ہے جی میں نے ڈیریکٹ ہائی کوٹ میں ہی جانا ہے میں نے سیول کوٹ میں کام ہی نہیں کرنا تو آپ یقین جانے ہیں کہ اس کی لرننگ بلکل جو ہے نا وہ بڑی بری طرح ڈیمج ہو جائے گی کیونکہ سیول کوٹ میں کام کرنے سے ہی آپ نے معاملات سارے سیکھنے ہیں سارے سٹیپ سیکھنے ہیں اگر آپ ڈیریکٹ ہائی کوٹ میں پیش ہو رہے ہیں جا کر نیچے آپ نے کام نہیں کیا ہوا تو پھر آپ بھول جائیں گے آپ ایک اچھے لائر بن سکتے ہیں ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں جو سٹونڈز اللم کر کے دیریکٹ آتے ہیں ان کو دیریکٹ مل جاتا ہے لیسنس ہائی کوٹ کا ہی وہ نیچے سیول کوٹ میں کیس کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں بھئی جب ہم نے نیچے سیول کوٹ میں کیس کیے ہی نہیں ہوں گے کروس اگزیمنیشن میں نہیں ہوں گے ایویڈنس میں نہیں گئے ہوں گے ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں جمع کروائی ہوگی کام نہیں کیا ہوگا تو اوپر جا کر ہم ہائی کوٹ میں ڈائریکٹ اپیل میں جلے جاتے ہیں تو ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ڈیفنیٹلی اس کی گرومنگ اس لیول تک نہیں ہوگی جس طرح نیچے کام کر کے اس کو آتی ہے اسی طرح دوستو ہم نے جب بھی کوئی کیس کرنا ہے تو کیس کر کے جب اپنے اس کے ارگومنٹس کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے ساتھ ساتھ اگر ہم کیس ہم نے کیا ہے اس کا جواب آگیا ہے ہم آرڈر شیٹ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے جائز صاحب کا موڈ نظر آ رہا ہوگا کہ وہ کیا کیا لکھ رہے ہیں کیا کیا چاہ رہے ہیں آرڈر شیٹ کو جو ہے وہ بالکل آپ نے ہر آرڈر کو ہر ڈیٹ پر جو ہے وہ بعد میں جا کے چیک کرنا ہے کہ جائز صاحب نے کیا کومنٹس لکھے ہیں کیا آرڈر لکھا ہے خود کو انیلائز کرنا ہے کہ بھی دوسری پارٹی دوسرا جائز صاحب کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کروں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا دوسرے اس سے آپ کو جائز صاحب کے موڑ کا بھی پتا چل جائے گا دوسرے وکیل صاحب کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی انیلائز کرنا ہے اور کیس کو بھی انیلائز کرنا ہے کہ اس میں کیسے میں نے اس کو امپروو کرنا ہے کیس کو بنایا جاتا ہے امپروو کیا جاتا ہے اس کو بہتر تیار کر کے پریزنٹ کر کے کلائنٹ کو ہم نے جیت کر دینا ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اکل سلیم سے نوازہ ہے اس لیے ہم نے جاندروں کی طرح سر نہیں پھوڑنا اپنا اکل سے کام لینا ہے اور جہاں جہاں ہمارے مقدمے میں کمزورییں ہیں اور جہاں جہاں ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جب ہم اپنے کیس کو مقدمے کو انالائز کر لیں گے اور جہاں جس جج کے پاس لگ رہا ہے کیس تو ہمیں ابزرب کرنے نہ چاہیے کہ اس جج کا موڈ کیا ہے یہ کس طرح کا جج صاحب ہیں یہ کچھ جانتے بھی آئیں یا بس مکھی پہ مکھی مارنے والے جج صاحب ہیں اور جج صاحب کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے کیس اگر آپ اس کے پاس پہلے پیش نہیں ہوئے نیا کیس آپ کے پاس جا رہا ہے تو آپ کیس سے پہلے ایک دفعہ اس کے ابزرب کر لیں ایک کا دفعہ جا کے کوٹ روم میں بیٹھ کر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جج صاحب کیا سننا چاہتے ہیں کیا جج صاحب صرف فیکٹ سنتے ہیں یا جج صاحب جو ہیں وہ کوئی اور انداز میں آپ سے کچھ ریکوائر کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھ کر ہم نے کہ جج صاحب نے جو پوچھا ہے وہ ہمیں آنا چاہیے اپنے کیس کی حد تک ہم امپروو کر کے جائیں اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں یہ بات ہمارے معاشرے میں بولی جاتی ہے جی چیروں کو ریلیف ملتا ہے لیکن دوستو کمپیٹنسی کو بھی ریلیف ملتا ہے اگر بندہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے مینٹی ہوتا ہے تو پھر جج اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ضرور ہے کہ چیروں کو ریلیف ملتا ہے لیکن جو بندہ مینٹی ہوگا کمپیٹنٹ ہوگا اس کو بھی ریلیف ملے گا دیکھیں کلائنٹ نے اس لیے تو وکیل کو فیس نہیں دی کہ وہ جناب یہ کہہ دے بعد میں جج جو ہے وہ مل گیا دوسری پارٹی کے ساتھ یا جی دوسری طرف چیرہ بڑا تھا اس لیے وہ جیت گیا ایسی بات نہیں ہے پھر ہم نے اگر اس سے فیس لیے تو میں اس کے کیس کے لیے لڑنا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مقابلے والا بندہ جو ہے اس کا چیرہ جو ہے وہ کتنا بڑا اکبکین صاحب ہے یا جائش صاحب کی کیا سائیکولوجی ہے ہم نے میند گرنی ہے اور truth is truth truth is always truth nothing than truth no compromise on truth because truth is truth بجائے یہ ہے کہ جب ہم کیس لڑ رہے ہیں سچائی کی تلاش میں ہیں آگے بڑھ رہے ہیں کسی کو ظلم سے بچا رہے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے ہم نے اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہوئے میند کے ساتھ حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کیس کے سارے فیکس کو سمجھتے ہوئے کیس لاغز کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے پھر ہم نے نہیں ڈرنا کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے ہم موت کے اوپر جا پڑے ہم نے کسی بڑے چہرے والے سے نہیں ڈرنا کسی دو نمبر آدمی سے نہیں ڈرنا کسی مافیا سے نہیں ڈرنا حق سچ کی بات ببانگے دہل عدالت میں جا کر کریں اللہ تعالی پھر ضرور کامیابی دیتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب آپ دیکھیں جی مخالب میں تو انہوں نے ایسا وکیل کر لیا ہے جناب وہ تو بڑا نام ہے اس کا نام کس طرح پیدا ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے آپ جب میند کریں گے دل لگا کر کام کریں گے اللہ پر مکمل یقین رکھیں گے حوصلہ کریں گے کیس کو بہترین تیار کر کے آئیں گے اپنی کمی کتائیاں جو ہوں گی اس کو سیکھیں گے تو اللہ تعالی پھر ہمارا ساتھ دیتا ہے تو دوستو آپ جب کیس کہیں بھی آپ کر رہے ہیں ہائی کورڈ میں کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا جیے کہ ایڈنٹیکل کیسز کے مطلب آپ کو پتاو کہ اس طرح کی کیسز پہلے بھی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ نئے مسئلے کا نام آپ پہلے ہی بتا دیں کہ جناب اس طرح کا کیس پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے تو یہی آرڈر کر دیں اس آرڈر کو سال لگا دیں اس سے آپ کا کام بڑا بچ جائے سب سے اہم بات جو آخر میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلائنٹ کو اپنے ساتھ چلائیں خود کلائنٹ کے مطابق نہ چلیں ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے میرا آج ہی مسئلہ آل ہو جائے اس کو گرنٹی نہ دیں آج کل بڑا عجیب رواد چلا ہوئے جی ٹھیک ہے جی پروپرٹی مل جائے گی آدھی تمہاری آدھی مکین صاحب تو آپ لے لیں آدھی مجھے لے دیں یہ ٹھیکے داری والا نظام جائے اس نے تباہ و برباد کر دی ہے اس پروفیشن کو کیس کو تیار کریں کلائنٹ کو یقین دلائیں کہ جناب ہم محنہ سے کام کریں گے یہ ماری فیس ہے بہترین محنہ سے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ 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 بہتر کرے گا جب آپ سبز باغ نہیں دکھائیں گے کلائنٹ بھی ریلسٹک رہے گا تو پھر آپ کو وہ تنگ نہیں کرے گا ورنہ وہ پھر گلے پڑ جاتا ہے کہ جناب ہے کی ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے کی ہو گیا اس طرح ہو گیا جب کیس کو فائنل بحث چل رہی ہے آپ نے کروس ایگزیمنیشن کر لی ہے فائنل بحث جب چل رہی ہے تو کیس کی پریزنٹیشن آرگومنٹس جب آپ نے دینے ہیں تو پورا ایک خاکہ جس طرح ایک اچھا مقرر جو ہے ایک اچھا ریفارمر جو ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے پورے فیکس بیان کرتا ہے عدالت کے سامنے اور اس کو بتاتے ہیں جناب فلان ٹائم پہ یہ ہوا فلان ٹائم پہ یہ ہوا اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے ہونا چاہیے تھا یہ غلط ہوا یہ قانونی طور پر غلط ہوا فلان پارٹی نے زیادتی کی پوری ایک جو ہے نا ویولائز کر کے اس چیز کو جائج صاحب کے سامنے اس بات کو رکھے اور کتن اس سے خوب زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب دوسری پارٹی بڑی سٹرونگ ہے یا دوسرے لفظوں میں بدماش ہیں یا وہ یہ کر دیں گے دھمکیوں سے ڈرا دیں گے اگر دھمکیوں سے ڈرانا ہے وکیل صاحب کو تو پھر وکیل صاحب چھوڑیاں پہن گے گھر بیٹ جائیں وقالر تو نام ہی یہ ہے کہ آپ نے حق سچ کا ساتھ دینا ہے اس لیے میرے وہ بچے جو اس پروفیشن میں آ چکے ہیں جو آ رہے ہیں جنہوں نے اس پروفیشن کو کرنا ہے جوائن کرنا ہے یا جو اس ٹرم فیلڈ میں ہیں ان سے میری صرف یہی گزارش ہے کہ محنت 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 اور اللہ پر مکمل یقین اور ایک اچھا انسان اچھا مسلمان جو ہے نا جو اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہے کسی وقت بھی یہ پیسیمسٹک اپروچ نہیں آنے چاہیے کہ جناہ پتہ نہیں جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں پتہ نہیں کیس میں بنے گا کیا وریز اس طرح کی لائیں گے تو پھر تو دیفنیٹلی جس طرح ہم سوچیں گے وہی آرپوٹ ہمیں ملے گی محنت سے جانا ہے اپنے کیس کے مطلق پروڈیکٹیو اپروچ رکھنی ہے تو یقین جانی ہے کہ پھر اللہ تعالی ہمارا ساتھ دیتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ جو گزارشات ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کیس کو پریزنٹ کرنا ہے کیسے کیس لڑنا ہے اور کن کن اسپیکٹس کو اپنے سامنے رکھ کر چلانا ہے اس کے لیے جو ہے محنت کا کوئی توڑ نہیں ہے کچھوار خرگوش کی کہانی ہمارے سامنے ہے کوئی توڑ نہیں ہے آپ گئیں جی وہ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے ایک بیل تھی بہت بڑی بیل تھی اس بیل میں اس وقت کے صوبائی منسٹر قانون کے جو پنجاب کے تھے وہ فل انوال تھے کہ یہ بیل نہیں ہونے دینے انہیں ڈی آئی جی کو انہوں نے حکم دیا ہوا تھا کہ اگر یہ بدے کی بیل ہو بھی جاتی تو اسے فوراں کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں اتنی اندیر نگری ہے یقین جانی ہے گا کہ مجسٹریڈ کے پاس تھی وہ بیل تو مجسٹریڈ صاحب نے تھوڑی سی لچک دکھائی میرے آرگومنٹس کے بعد تو مجسٹریڈ صاحب سے وہ کیس ریفر کر دیا گیا سیشن کورٹ ایک نئی دفعہ لگا آ کر کہ وہ اس کی جیوریسٹکشن سے ہی نکل جائے اور میں آپ کو بلکل یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں سچی بات کر رہا ہوں کہ مجسٹریڈ صاحب چیمبر میں تھے میں گیا ان کے پاس رونے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے کہا تھا آسمی صاحب کس طرح منصاف کریں گے یہ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ انہوں نے پتہ چل گیا تھا کہ میں اب یہ فیصلہ دینے لگا ہوں مجھے انہوں نے فونز کروا دی ہیں ہائی آفیشلز کے بھی ہائی کورٹ سے بھی فون کروا دی ہے کہ اگر آپ نے بیل دی تو ہم اس کو پھر گرفتار کر لیں گے لیکن انہوں نے میری انٹینشن دیکھ لی تھی اس لئے انہوں نے اس کے اندر نئی ایف ای آر میں امینڈمنٹ کر کے نئی دفعہ لگا دی جو جیوریسٹکشن میری نہیں بنتی اب یہ سیشن میں جائے وہ کیس سیشن میں چلا گیا ایک جج کے پاس لگواتے تھے وہاں ڈیٹے لیتے تھے پھر ٹرانسفر کروا لیتے تھے پارٹی بہت بڑی تھی ایسی پارٹی کے اب تصور نہیں کر ساتے ہمیں اس کا نام نہیں لوں گا انہوں نے جو وکیل صاحب کیے وہ لیڈنگ وکیل صاحب ہے پورے پاکستان میں دوسری صاحب سے ایک غریب آدمی تھا جن کے گھر شاید رو ٹی بھی سہی درہ نہیں پکتی تھی وہ ایک ریفرنسیں میرے پاس آئے تھے اس کے اوپر پھر بڑی تگو دو کے بعد بڑی حمد کے بعد آخر سیشن جائج صاحب لاہور نے وہ بیل لے لی اور یقین جانیے گا جس ٹیم وہ بیل ہوئی اس بچے کے والدین جو تھے لڑکا والگ تھا اس کے پر انہوں نے کیس ٹھالا ہوا تھا جی وہ غریب قسم کا تو تمام پولیس اہلکار جو بھی وہاں پر آتے تھے یہ کہتے تھے کہ جی یہ جہاد کر رہے ہیں آپ کہ ان کے ساتھ تو کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالی نے پھر وہ کرم کر دیا تھا اور اللہ تعالی نے بیل ہو گی اور مجھے تمام عملے نے کہا کوٹ کے کہ جناب یہ بہت بڑا کام جائج صاحب نے کر دیا ہے ورنہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ دوسری طرف سے اتنا پریشر بھی اور وکیل بھی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے جو کہ نواز شریف شباز شریف کے کیسوں میں پیش ہونے والے وکیل کیے ہوئے انہوں نے دوسری طرف سے آپ نے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے برحال رہے نام اللہ کا یہ تو میں نے آپ کو ایک ویسے ایک موٹیویشن کے لیے یہ بات کی ہے آپ نے آپ کو بڑھانے کے لیے نہیں یہ بات کی اس لیے میں آپ کی خدمت میں یعج کر دوں کہ جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے تو اس کی ایسی کی تیسی حکمت کے ساتھ بھی اور حوصلے کے ساتھ بھی دونوں گام کرنے ہیں بلیک میل نہیں ہونا ظلم کے آگے ڈٹ جانا ہے یہی ایک اچھے وکیل کی ایک اچھے مسلمان کی جو ہے نا وہ نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے ہم سب کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کو ایک اچھا انسان بنائے اچھا مسلمان بنائے ہم سے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ